بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد ویورز کیا حال چال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے کیری کا مزیدار شربت آج کی ریسے پی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل پپنز کچن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بلکل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسے پی بروقت آپ تک پہنسکے پپنز کچن میں آج ہم بنائیں گے کیری کا مزیدار شربت کیری کا شربت بنانے کے لیے میں نے تین عدد بڑی سائز کی کیریان لے لی ہیں سب سے پہلے کیری کو چھیلیں گے اور اس کے بعد کیری کو کٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے کیری کا چلکہ اتار لیا ہے اب ہم کیری کو کٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے کیری کو اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے اور میں نے کیری کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے تاکہ کیری اچھے طریقے سے گل جائے اب کیری کو بوائل کریں گے تو کیری کو بوائل کرنے کے لیے میں نے کڑھائی لے لی ہے کڑھائی میں ڈالیں گے کیری بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی اب آج جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار کیری کو اُبال آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو ڈھک کر اور بلکل سلو آنچ پہ پکائیں گے کیری میں اُبال آ چکا ہے تو اس وقت اس کو ڈھکن لگائیں گے اور بلکل سلو آنچ پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ کیری اچھے طریقے سے گل جائے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کیری کو پکنے کے لیے رکھا ہے تو اب اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیری کافیت تک نرم ہو چکی ہے اس وقت کیری میں شامل کریں گے چینی میں نے کیری کو کٹنے کے بعد کیری کا وزن کیا تھا تو کیری کا وزن تھا ساڑھے چھ سو گرام تو جتنا کیری کا وزن تھا اتنی اس میں شامل کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ ساڑھے چھ سو گرام کیری تو ساڑھے چھ سو گرام چینی اب تھوڑی دیر کیری اور چینی کو پکائیں گے کیری اور چینی کو تقریباً پانچ منٹ تک میں نے سلوانچ پہ پکایا ہے اس وقت میں اس کی آنکھ بند کر رہا ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو بلینڈ کریں گے الحمدللہ کیری اور چینی والا مکسچر تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو بلینڈ کریں گے بلینڈ کرنے کے لیے اس کو بلینڈر جگ میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے کیری اور چینی والا مکسچر کو بلینڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب اس کو چھانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کیری کے شربت کو چان لیا ہے اب اس سے ہم شربت بنائیں گے شربت بنانے کے لیے میں نے جگ لے لیا ہے سب سے پہلے جگ میں کیری کا شربت ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ضرورت کے حساب سے اتنا اس میں شربت ڈالیں میں بلکل تھنڈا یخ پانی ہاف ٹی سپون کالا نمک اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں بھرف شامل کریں گے الحمدللہ کیری کا شربت بلکل تیار ہے الحمدللہ کیری کا شربت بلکل تیار ہے آپ اس شربت کو کسی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کر اور فرج میں رکھ سکتے ہیں یہ شربت بہت جلدی خراب نہیں ہوگا اور یہ شربت گرمی کے لیے بہت ہی شاندار شربت ہے جو گرمی میں آپ کو بہت راحت پکشے گا آپ بھی ضرور بنائیں اور اس کو انجوائے کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ کیوں آپ کے معتے ہیں ہماری حافظ ہماری حافظ گرز